اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر محمد زیشان سواغت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر زیشان اے ڈاٹ ایس پر دوستو آج میں ایک اتریفل کی بات کروں گا اتریفل زمانی کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اتریفل زمانی ہے اور دوستو یہ کلاسیکل میڈیسن ہے یونانی فارمیسی کی زیادہ تر کمپنیاں اس کو بناتی ہیں اور بہت اچھے اور کم پیٹسوں پیسوں میں اس کو آسانی سے خریدا جا سکتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی فائب روپیز ہے تو تقریباً زیادہ تر کمپنیوں کا اسی طرح سے پرائز ہوتا ہے سباسو گرام اتریفل کا تو چلیے دوستو آج اس کے بارے میں پوری بات جانیں گے کہ اس کا نام اتریفل زمانی کیوں رکھا گیا اس کے کیا فنکشن ہے کونسی دوہ جزرخاص کے طور پر شامل کیا تھی کون کونسی بیماریوں میں اس کا استعمال کر جاتا ہے یہ سب جانیں گے اس کے بعد ڈوز بھی دیکھیں گے کہ کتنی مقدار خوراک ہے لاشٹ میں اس کی ڈوز ضرور دیکھیں گے کیونکہ ڈوز جو ہے مقدار خوراک جو بہت اہم ہوتی ہے تو چلیے دوستو آج بات کرتے ہیں اتریفل زمانی کی دوستو ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈ آئیکن کا بٹن بھی پریز کر دیں تاکہ اس طرح کی اور ویڈیو اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آپ کے آسانی سے آپ کے پاس تک پہنچتی رہیں اور آپ ان کو دیکھ کر کے فائدہ اٹھاتے رہیں تو چلیے دوستو آج بات کرتے ہیں اتریفل زمانی کی سب سے پہلے میں اس کے وجہ بتاؤں گا کہ اس کا نام اتریفل زمانی کیوں رکھا گیا اتریفل زمانی کا رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک حکیم میر محمد مومن تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی توفت المومنین اس کے محلق تھے وہ انہوں نے لکھی تھی تو انہوں نے اپنے والد حکیم میر محمد زمہ کے نام سے اس کو رکھا اسی سے بنایا ہے زمانی اس کا نام رکھا تو یہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے نام سے یہ دوہ بنائی تھی نام رکھا تھا چلیے دوستو یہ جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ یونانی پہتھی سے تعلق رکھتے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کس دوہ کا نام کس بیس پر رکھا گیا اس لیے میں اپنے ہر ماجون یا سہربات یا جو بھی دوہ ویڈیو بناتا ہوں اس میں یہ چیز بتاتا ہوں اور ضروری بھی ہے تو چلیے دوستو اس کے بعد اب بات کرتے ہیں اس کے فنکشن کی تو دوستو میں بات کروں تو یہ دعفہ مالے خولیا ہے مالے خولیا ایک ایسا مرض ہے دوستو انگلیش میں اس کو میلنکولک بولتے ہیں اور یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں انسان کا دماغ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہے کہ سب میرے دشمن ہیں مجھے مارنے آرہے ہیں کوئی کتہ مجھے کاٹنے آرہے ہیں یہ ایک ایسا مرض ہے وہم ہی مرض ہے کہ انسان کے دماغ میں وہم ہو جاتا ہے ہر چیز کا کہ زمانہ میرا دشمن ہے لوگ مسچڑتے ہیں جلتے ہیں تو یہ ایک ایسا وہم بیٹھ جاتا دماغ میں تو اس کو مالے خولیا کہتے ہیں اس مرض کو دور کرنے کے لیے کام کرتا ہے اس کے بعد دعفے صدا بھی ہے انٹی ہیڈ ہے کتنا بھی پرانا سردرد ہے تو اس کے لیے بہت بہترین دوا ہے یہ سردرد میں میں اپنے یہاں پر اس کو continue use کراتا ہوں اور الحمدللہ اچھے ریزلٹ بھی ملتے ہیں اس کے بعد دعفے خفکان انٹی پالپٹیشن بھی ہے گھبرات بغیرہ ہو رہی ہے تو اس میں بھی اس ایتری فل کا استعمال کیا جاتا ہے اب بات کریں دوستو استعمال کی تو جیسے میں نے بتایا کہ دعفے مالے خلیا ہے تو ظاہر سی بات ہے مالے خلیا کو دور کرے گی یہ دوا اور مالے خلیا کی پریشانی میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر دعفے صدا بتایا میں نے تو ظاہر سی بات ہے دردے سر میں اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے بہت اچھا کام بھی کرتی ہے گھبرات بغیرہ میں بھی اس کا بہت اچھا استعمال ہے اور جو کولنج ہوتا ہے کولک پینج ہوتا ہے اس کو بھی دور کرتی ہے اب اگر بات کریں دوستو اس میں کون کون سی دوا یا جزے خاص کیا ہے تو دوستو اس کے جزے خاص پر تھوڑا سا کنفیوزن ہے کسی کتاب میں دیا ہے کہ حلیلہ جات حلیلہ جات کا مطلب حلیلہ بلیلہ اور آملہ حلیلہ بلیلہ آملہ حلیلہ بلیلہ آملہ تینوں کی ویڈیو آپ کو مل جائیں گے ہماری یوٹیوب چینل پہ ہی اور آپ وہاں سے دیکھ لیں تینوں چیزیں کیا ہوتی ہیں تو وہ اس میں جزے خاص کے طور پر شامل کی گئے کچھ کتابوں میں دوستو اس میں جزے خاص تربت کو بتایا گیا تربت بھی ایک یونانی میڈیسن ہے تربت کو جزے خاص کے طور پر شامل کرنا بتایا گیا اور اگر بات کریں دوستو اس میں اور کون کون سی ازدہ ہیں تو دوستو بہت ساری دوائیں اس میں ملا کر کے اس کو تیار کرتے ہیں تو وہ سب بتانا میرے خیال سے بہت بڑی ویڈیو ہو جائے گی تو میں ڈاریکٹ اب بات کرتا ہوں اس کے ڈوز یا مگدارے خوراک کی تو دوستو اس کی ڈوز یا مگدارے خوراک جو ہے وہ پانس سے دس گرام پندرہ گرام بھی دے سکتے ہیں یاد رکھیں دوستو کہ اس کی ڈوز جو ہے وہ پندرہ گرام بھی بتایا گیا یہ کتابوں کے انسار اور ویسے پانس سے دس گرام کے بیچ میں آپ نورملی اس کو دے سکتے ہیں سوتے وقت بس یہ چوبیس گھنٹے میں ایک بار اس کا استعمال کریں تو آپ جو پریشانی میں نے بتائی ہیں اس میں اس کا بہت اچھا فائدہ ہے تو چلیے دوستو آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو لائک ضرور کر دے کرنا اور شیئر بھی کرنا دوستو کو بتائیں اپنے ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ نہ خیال لگیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ